سید شاہ دمران اور اس خاندان دے جملہ مرہومین اپنے اپنے مرہومین بھی شامل کر کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توہید سورہ اخلاص سارے سہبان تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین احدن السراط المستقیم سراط اللذین عن امت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یاقل لہو کفواً احد کذالک اللہ ربنا اللہم اغفر للمؤمنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب اللہم بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات و اینکا علا کل شیئن قدیر و بالعجابت حق جدید میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اے اللہ کل شیئن قدیر اللہ اپنی عزمت دواستہی محمد والے محمد دی صدقے مرہوم و مغفور شاہ دی مران دے درجات گلنگ فرما میرا کریم اللہ اپنی عزت دواستہی مرہوم دی قبرن و منور روشن تاہد دے نگاہ کشادہ اور وصیف فرما میرا مہربان اللہ والدین نے اور بھائیاں نے جو برزخ وست توفہ ذکر محمد والے محمد شکلچ حاضرین دی حاضری سمیت میرا اللہ تیری بارگاہ و جو بھیجی ہے اپنی عزت دواستہی اپنی عزیم بارگاہ و ج قبول اور منظور فرما میرا رحیم اللہ استجو عجر تیری شان تیری عزت تیرے دربار تیری عطا مطابق بندہ میرا اللہ مرہومین او عجر عطا فرما حاضرین مجلس تیوی جملہ مرہومین دے درجات بلند فرما میرا مہبان اللہ اپنی عظمت دواستہی جو علیل مریض بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دست کے تمام مریضان ویسی پال ایسی لمحے صحتالی زندگی عطا فرما میرا اللہ بالخصوص جو ہسپتالہ اندر ایمرجنسی وارڈان دے اندر تین اندر چھوٹے چھوٹے بچے علیل ان مریض ان او لوگ جڑے بڑیاں بڑیاں بیماریاں جو گھر گئے میرا اللہ تنو اپنی عزت دواستہی تمام مریضانوں ایسی پال شفائے کاملہ و آجلہ عطا فرما میرا مہربان اللہ اپنی عظمت دواستہ جو اولاد دی حاجت حسرت رکھ دیں اپنی عظمت دے صدقے میرا اللہ دین دے کمانا لی اولاد عطا فرما محمد و آل محمد صدقے میرا اللہ جنن اولاد عطا ہوئی ہر آفت وبا بلا مصیبتوں محفوظ اور معمون فرما اس نگرینوں آمد امام تک شیعہ سنی سمیت آباد اور شاد فرما سب آمینہ کھنا بہت بڑی دعا میرا اللہ اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اپنے رسول دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما صاحب العمر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما میرا اللہ جدو اکت تیری ذات دہ کبزہ ہو جاوے جدو زبان تیرا ذکر جاری ہو جاوے جدو دل دی دنیا تیری یاد نال آباد ہو جاوے تو پھر اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ اپنے گھر دا دی دار نصیب فرما میرا مہربان اللہ اپنی عزت دواستہی جو جو سک دن موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما نعیم شاہ صاحب دی عزت رزق بخت صحتج حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما ما شاء اللہ لحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بے رحمتکا یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم آلہ صلی علی محمد و محمد تمام دعا دی قبولیت وسط بیق درود محمد و آل محمد مزید پر اللہ و اللہم صلی علی محمد و آل محمد قبیرہ اور صغیرہ گناہ دی ما فی وسط بیق سلوات محمد و آل محمد ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مرہمین اور بانیان دے جملہ مرہمین دے بلندی درجات آسانی برزخ قبیرہ صغیرہ گناہ دی ما فی وسط خور صلوات عزت سیدہ آتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل قدوہم من الجنن و لنس من الاولین و الآخرین اجازت ہے جی کا آغاز کریے گفتر میرے نہائیتی محترم سامین کوشش کردہ ہر مجلی سے پاک دے اندر بات حق دی کیتی جائے اور بات سچ دی کیتی جائے زمانہ جس اوٹ کروٹ بدلے حق تو جدا نہ ہویا جائے تھوڑے ہی صحیح حق دے طرف دار مگر بات حق دی کیتی جائے چونکہ ممبر انہاندہ جنہا حق کو تے آنچ نہیں ہوں دی تھی خدا تو نہ باد رکھیں بار بھی کوشش کر سائیں کہ زندگی حق نال گزاری جائے کوشش کرنی چاہے دیئے انسان نوں لیکن جدو حسین بادشاہ دی اس مجلس سے پہنچ جاؤ اور پھر اس مجلس ممبر حسین علیہ السلام نصیب ہو جاوے تو پھر ایک دائرہ لگ جاندہ ہے حق دا دائرہ جس سے جھ حق دی بات کرنی چاہیے دیئے اور میرے نہایتی محترم سامین حق دی بات تو کی مراد حق دی بات کرو یعنی دین دی بات کرو دین دھیر سارے انکڑے دین دی بات کریے اس دین دی بات کرو جسنو اللہ پسند کر دا ہے سارے دین اسے اللہ کل شاہن قدیر دے بنائے ہوئے سارا معاملوں سے اللہ کل شاہن قدیر دا جس دا آدمیں عیسیٰ بھی اسے دا جس دا آدم علیہ السلام عیسیٰ بھی اسے دا جس دا عیسیٰ موسیٰ بھی اسے دا جس دا موسیٰ ابراہیم بھی اسے دا جس دا ابراہیم سلمان بھی اسے دا نام لمبے ہو جان کے جوانو یاد رکھائے تے پھر سارین تاج نبوت عطا کر کے تے ختم نبوت عطا تاج اپنے محبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی سلوات پڑو ایک مولا دی شان اللہم تھوڑی جی ایک کو ہلکی دیں تاکہ آواز خدا آباد رکھیں اللہ کل شاہن قدیر نے جس دین پسند فرمایا اند دینا اند اللہ الاسلام فرمایا اند اللہ اللہ دے کول جڑا پسندیدہ دین اللہ دی اندییتج وہ دین دین اسلام ہے پریشان ہو گئے ہو میرے نہائیت محترم سامین بزرگان تو دعا چاہ ساں جوانا وستے کو کوشش کردہاں کوئی توفہ لے کے جاوان بزرگان دی دعا دا صدقے یہ جان دی دین دی اسلام دی امان دی توحید دی رسالت دی ولایت دی چکے تو اڈے امان دا حصہ ہے قدی اور کسے محفلت دیگر بھی لوگ ہیں دی محفل جڑی کدی کدی موقع مل جاندہ ہے لیکن اندنال قدی مثال مسیح دوست کوئی آگے اندنال بیٹھے اندنال تذکرہ لیکن جو دو گل نماز روز حج زکاة خمزہاد تولہ تبرہ مرب المعروف نیان المنکرتے تو اڈے نالی کرنی ہیں چونکہ منی تو سائیں جیسے اس نے منیا نہیں اس نے لسا کرنی کیوں ہے جس دی دین دا حصہ نہیں تو جس دی دین دا حصہ ہے یہ اس سے نالی گل کرنی ہے اور میرے جوانوں اللہ کل شہن کدیر دی توفیقاتنال کوشش کردان کے بجائے شاخ دی گل کران بنیاد سمجھاوا جوانا نو بنیاد کی یہ دین دی بنیاد سمجھ آگئی تے امارت آپ پہ سمجھا جاسی بنیاد ہی سمجھ نہیں آئی تو امارت کی میں سمجھ آسکتی یہ علا کل شہن کدیر نے اپنے محبوب تک کتاب نازل کی تھی اور اس کتاب دے اندر اعلان فرمایا اند دینا اند اللہ علیہ السلام اس دیکھ بڑی سنے یہ تفسیر ہے وہ بھی سن لاؤ حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام اللہم شلی اللہ محمد و آل محمد نے باب دی جھولی اجبے کے پوچھے آ بابا اللہ نے تمام دیناتوں تمام مدیانتوں تمام رہا توں جڑی فوقیت برطری عظمت بلندی دینات جس انو اتا کی تھی وہ اسلام ہیں باب الدین تباکی بھی سارے اللہ دے بنائے ہوئے سارے راہ اس اللہ کل شہن کدیر دست سے ہوئے پر اسلام انو اللہ فوقیت کیوں اتا کی تھی اسلام انو اللہ نے پسند دیدہ دین کیوں آکھیا تو امیر المومنین فرمائے چونکہ حسن اس دین نہیں تیرے بابِ علی دی ولایت مولودہ آئے خوش ہو کے نامِ لیچالو یا یہ باقی کسی عدیانت بھی نہیں دینِ دینِ علائی علانِ ولایت امیر المومنین تے مکمل ہویا الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاتْمَمْتُ اللہ نے کچھ انعام اس دنیا دے اندر صرف اپنے محبوب وست رکھے اس مہربان اللہ نے اس علاق اللہ شاید قدیر اللہ نے کچھ انعامات ہیں دھیر سارے جو تک انسان پہنچیا جو تک مورخ دی مفسر دی تاریخدان دی معلومات پہنچیا اور پھر اس ہڑے تک اور پھر اسہ گناہ گارا کوشش کیتی اور صاحبِ ممبر علماء و زاکرین نے توڑے تک جملے پہنچائے کچھ انعام ہے اسے جو اللہ مخصوص ہی اپنے محبوب وست کیتے ہیں انہوں نے جو پہلا وڈا انعام اسلام ہے انہوں نے جو پہلا جڑا نمبرِ دین ہے اس دین دا جس دین اللہ پسند فرمایا اللہ کل شاہن قدیر نے پسند فرمایا رب رحمان نے جس انہوں پسند کی تا دین اسلام تو جوانوں گھبراو نہیں اپنے اس دین پڑھو دین فطرت مطابق دین وکھرات زندگی وکھری نہیں ہے تو انہیں اسلام وستے تو انہیں اسلام وستے کوئی وکھری را نہیں اپنو نہیں پاؤن دی تو اسے جس راہ اُتے چل رہے ہو اُس اُتے چھاں اسلام دی کر لاؤ اکھے زبانے سماتے ذائقہے لکمہ حلالے حد دی طاقتے پیر دی طاقتے استعمال ہونی ہونی ہے پارشنو استعمال لنج کر جو میں اسلام آدھا ہے آئے 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 علیہ دا نہیں ہونا اسلام وستے نہیں دنیا تُسے یہ ناکھا نال وکھنی ہے تِسلام نو کی نا ہو رکھا نال ان اس سے اکھ دے اُتے ہی تیرا میزانے اس اکھنو ایک مسلمان دی اکھنو خبر ہونی چاہے دی انہمات مصطفیت میں بعد اجباد کردھا تھوڑا نا جوانا کانہور اسان کرلما دین اسلام اسلام دندر رہنے دے کانون ہے اسلام دندر اگر تُسا رہنا ہے تو اسلام دی جوڑی بنیادی وجہ ہے اے بھی سن لو اللہ فقیت کیوں اتا کی تھی باقی ادیان تھے دین تسارے راب دیان تسارے اندر طریقہ راب نے نازل کی تا لیکن اسلام فقیت کیوں ہے چونکہ اسلام اچھ حقوق دی پابندی ہے ایک مسلمان ہے مگر وہ حقوق نہیں ادا کردہ تو کاغذی مسلمان ہے وہ اپنے تائیں مسلمان ہے اسلام اسنوں نہیں کرے گا اسلام اسنوں نے جڑا حقوق دی پاسداری نہیں رکھدا اسلام اسنوں نے مائت نہیں کردہ اسلام حقوق دا مذہبے حقوق دا دین اسے چلا نہیں حقوق نافذ کی تن سب تو پہلے مان دا پھر باپ دا پھر کوئی شہتھے چاہ جاوے تو بہنا بھی رہوان دا پھر ہم سائیں دا رشتے داریں دا آخری نمبر تو سفرما جو کوئی شہ بچ جاوی تو ہن میرے نانتے بھی دے چاہا خدا آباد رکھے تو آباد رو سانو مسلمانانو ہر حال اچھ پابندی کرنی پوندی ہے ورنہ سی دین تو خارج ہو جانے آ ورنہ ساڑا دین اچھ حصہ نہیں رہ جاندہ جو دوسی دین دے نالنے ٹردے دین مزاک نہیں ہیں دین کسے تشتچ رکھ کے نہیں دیتا اے اللہ پہلے جڑا عیسائیت آیا یہودیت آیا جتنے ادیان اللہ کل لے شاہن قدیر دے نبی لے کیا ہے وہ اسے اسلام دی راہ دست دے آئے بہت ساری چیزیں کرسینٹی دے اندر تو ان مل جانگی ہیں جیوشزم دے اندر مل جانگی ہیں یہودیت دے اندر مل جانگی ہیں جڑی مشابہ رکھ دیا کچھ عمالیں جڑے اسلام اچھ بھی پائے جاندین اسلام حقوق دا مذہب اگر اچانک اسنو نازل کر دیتا جاندہ اچانک اچانک اسلام نازل کر دیتا جاندہ تو اس نازل انا قرآن دے ذریعے تو قرآن دے ویچ اللہ فرمایے بہین جی میں پہاڑ تے بھی نازل کر دانا آئے آئے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے تو پہلے اللہ نے تیاری کروائی ہے اللہ کل شاہ انکدیر نے انسان دی تیاری کروائی ہے صدیان لاکے اے توڑا مقدر جواناو ہر اس انسان دا مقدر ہے جیڑا دائرہ اسلام میں سالہ رہے آئے میں اکثر ممبر تے گزارش کردہ ہونا کہ دو سو اٹھ ملک اس وقت دنیا تے اب آدن دو سو اٹھ دو سو اٹھ ملکان دے اندر بطالی سو دین رائے جے بطالی سو دے حادی وین امام وین کوئی نہ کوئی اندے کوئی شیفہ کوئی کتاب کوئی نظام کوئی اپنے وڈے اندی لکھیوں ہیں اللہ اپنے دین رائے دی حق حقیقت بھی ہے شکر ادا کر مسلمانہ اندے بطالی سو دے پتہ نہیں کتنے حادی تھے کیسے کیسے حادی کسے آگ نو منیا کسے گھوڑے نو منیا کسے خچر نو منیا کسے پہاڑ نو منیا مسلمانہ شکر ادا کر جدو تیری میری باری آئی رحمان اللہ جیسا ملے آ تے نبی محمد مصطفیٰ جیسا ملے آ خدا تو نباد رکھے میرے نہائیت محترم سامین تم مسلمانہ حقوق دی ادائیگی پاسداری سب تو پہلے حقوق دا نظام جڑا اللہ نے نافذ کی تے استوبار نہیں مسلمان نہیں جا سکتا بار مسائب ڈھیر پڑنا ہے آج اور بس دو چار جملے ہور میں تو عدد تک پہنچا کے بس بات میسیج تو پہنچ گیا پھر مسائب شروع کر دیسا اسلام دے اندر اسلام دے اندر حقوق اگر حقوق دی ایک مسلمان جس ایمان رکھے اللہ تھے جڑا بے ایمان حسن الگل نہیں جڑا بے ایمان ہے اس نے الگل نہیں جس دا ایمان رب ہے جس دا ایمان رب ہے جس دا ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتے لکھ جان قربان اس علا کل شاین قدیر دے دس سیراتوں ہر حال اس حقوق دی اس دین دی پاسداری کرنی ہے جس دا آغاز مکہ تو وکھو تا لا الہ الا اللہ شیعہ سنی بن کے نہ سنے آئے پہلے مسلمان بن کے سن لے وے تے بعد جملہ شیعہ دا ہوئے تے شیعہ اللہ جو آئے سنیا دو ہوئے تے سنیا اللہ جو آئے تے جی اسلام دو ہوئے تے سارے گھارے تے کٹھے ہو جو آئے یاد قرآن دے میدان جگل کرن لگا یاد رکھا اس دین دی کیا بات جوارنو جیڑا آغاز مکہ اقبہ دے مقام تے تا ادار مدینہ مکہ دی پہاڑی تے کھلو کے کافران درمیان اکیا اللہ الہ الا اللہ تے ترس سٹھ سال دا جس دا عرصہ گزریا محمد الرسول اللہ تے غدیر جبورا ہویا علی وعلی اللہ حیدری یہ سارے علم اسلام دا حصہ ہے علی علیہ السلام دی ولایت صرف شیعہ وستے نہیں ہیں صرف سنیاں وستے نہیں ہیں امیر المومنین دی ولایت پورے علم اسلام وستے امیر المومنین دی ولایت پورے جہان وستے میں تا بندے بندے آتے فرقیان دیئے گو جا کے گل کر دیں اسانتہ تاریخہ میں چادی سے معصومین چسائے وے کھیاتے پڑیا ہے پانی میں اس نے عزت ملیے پانی میں مٹھا ہویا ہے جس علی دی ولایت نو منے آئے جنس اجناس او مٹھی ہوئیے او عزت والی ہوئیے او نا پھلا میں خوشبو آئیے جنہ امیر المومنین دی کسوٹی اللہ کل شہن قدیر نے رکھیا وسیع مصطفیٰ دی بات کر رہے ہیں جس دے بار حضور فرمایا یا علی تیری نشبت میں مصطفیٰ نہ لوے جڑی حارون دی موسیٰ نال مگر فرق ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اس علی علی سلام ماشاء اللہ خدا تو نواد رکھیا جس تو ان بے وقت جی تکلیف دیتی ہے لیکن پھر مجبوری آئی بانیان دا بھی حکم آئی کہ تسی ضرور حاضر ہو اور ٹائم بھی پھر دل تا ہند ہے بھی کوئی ٹائم ایسا سوکھے پہنچو لیکن امید تو زیادہ لوگ اول آخر مجود ایک توفہ دین تے دل بن گئی ہے اس نو نال لے جانا جوار نو کازمی سید میرے تو پہلے بھلیر سیدہ سانگلہ ہل دے علاقے میرے پہلے پڑھ دے پہ ذمہ دار ہستی ذمہ دار دستیال مدین بنام نہیں مناندہ یاد او میرے تو پہلے پڑھ دے پہنو ایک جملہ کھنال لے جانا اور نہ کیا ہر شہد اتے ولایت علی انہوں پیش کیتا گیا جیڑی جیڑی چیز مندیاں گئیا اپنے اپنے امتحان چپاس ہوندیاں گئیا ما شرط عزت دار ہوندیاں اسلام دے اندر اسلام تو بار نہیں اس وقت تفسیران پڑھو ہاں تو ان خود اسلام نو ٹائم دینا پوسی خود تاجدار مدینہ دے دین نو پڑھنا پوسی پورے دین دے ہر میدان تو انہی ہستیہ نظر اوسن اسلام اللہ نے ایسی فضیلت ایسا دین ایسا بھیجے حقوق دے اندر تمام حقوق اس دے اندر رکھے حقوق جیڑا پورے کردائے او مسلمان حقوق پورے کرنے دی کوشش کردائے او مسلمان اغاز اللہ دے حقوق تو ہوندہ مسلمان دا اغاز جیڑا کرنے حقوق اللہ پاس سارے ہیں تو پہلے اللہ دے حقوق پھر حقوق کو لیباد پہلے مالک جس رب دے حق نہیں پورے کیتے رب دے ہی حق حقوق نہیں پورے کیتے وہ باقی حقوق تھے اللہ کل لے شاہن قدیر دے حقوق انسان نو مضبوط کردیں اسلام دے دائرے دے اندر زندگی گزارن وستے اور فائدہ انسان دے جیڑی اہم بات ہوئے کہ تو اڈے حقوق پورے کرن نال اس دی کوئی شاہی وعد نہیں جانی تیر نہ تو اڈے انکار کرن نال اس دا کوئی اقتدار گھٹ نہیں جانا پر بندے تا پتا لگ جانا ہے بھئی حلال کر کے کھا دس اے منہ اے ساڑھ دین دا اس ساڑھ اللہ کل شاہن قدیر دا عظیم انعام اسلام اللہ کل شاہن قدیر دا دوسرا ودا انعام جیڑا پنے محبوب تے اس مالک نکیت ہو قرآن قرآن ایسا موجزہ اگل سن لو مطا قرآن دی محبت جوان دی حر دل پیدا ہو جاوے قرآن او آخری او آخری کلام جیڑا اللہ نے اپنی مخلوق نل کیتا ہے میسج آ رہے ہوں نا کسی یا لوں تو بندے نوندہ چلو اے نہیں تے گلا پڑھ لی سا ہیں تو صورتحال دا پتا لگ جاسی پچھلے نہیں کھل دے پہ تو بندہ موجودہ پڑھ لے حالات اے آخری میسج جیڑا رب زمین آلے پاس اپنے معبوب تے اس مخلوق نل گل کیتی اس دے بعد کوئی گل نہیں جیڑا آخری خط ہوئے اس انہو تے سمحال کے رکھی دائے تے سمحال کی چھڑا نہیں رکھی دائے اس انہو پڑھی دائے اس دے حکمات حکمت عمل کری دائے اے آخری کلام جیڑا مالک اللہ شاہن قدیر نے اپنے معبوب تے زبانی مخلوق نل کیتا اور ایسے قرآن نو تاجدار موجودہ کتنا بڑے قرآن کے ایسے ہی قرآن نو تاجدار مدینہ حادی قرار دے کے گئے اپنے آخری کلام دے اپنی آدھی آخری آدھی سے مبارک دے دے فرما گئے کتاب اللہ و اترت اہل بیت ایک اللہ دے کتاب اور اہل بیت دو چیز تُسی ویک لو کتنی صداقت ہے کتنی صداقت ہے آقا صلاة و سلام دے اللہ دے عظیم ترین رسول ہون دی لیلعظم پہ یمبر ہون دی اور قیامت تقدیل میں غیب تے نگاہ رکھن دی کتنی بڑی مثال ہے کہ حضور دو چیز چھوڑ گئے مصطفیٰ پتہ ہے بھئی ہر شاہ مٹ جانی ہے نہ قرآن مٹ نہ یہ دا آج زمانہ آیا ہے نا تیاج مسلمان نا ملک آدھو ہے کس کوئی ملک ایسا نہیں جیت حضور دا کلام نہ ہو یا حضور دی آل نہ ہو ورنہ لوگ مٹا دین دے لوگ مٹا کے آگ سک دے قرآن دا کتنا بڑا موجزہ ہے اللہ قرآن ابو لاب تے تبرہ کی تے ابو لاب تروٹ پومن تیرے دوں میں ہاتھ میں عاد اس دین اسلام غلط ثابت کر سکتا یوسی ٹیم کلمہ پڑھ لیندہ کلمہ پڑھ لیندہ تے حضور ماف کرنا آئی مافی ہو جان دی تے لانت واپس ہو جان آئی کیڈی سچی کتاب ہے کہ اللہ فرمایا جس دل تے اسی جندرہ مار دے بیئے پھر نہیں کھول سکتا ایک قرآن دے موجزات انہان دے غور فقی سچا دین اور اگر سچا دین تے اسنا الوقت گزارو صرف سچا سچا کر کہ ایک پاس اس انہوں رکھو تو اس دی تعلیمات عمل نہ کرو خوا کے زندگی جھوٹ ہے مسلمان جڑا مسلمان انہ دا دعویٰ کردائے مگر اس دے دین نال کھلوندہ نہیں اس دین نوز ماں اپنے دلن چاہ باد کرو موجزہ قرآن جڑا اللہ اپنے محبوب تے نازل کیتا ہے اپنے لکھے جوان کولی انیورسٹی دے میری مجلس مجود سور حدید سائنس کی آخر یہ کہ سورج دے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ لوہ بنا سگے دی دھات ہے نہیں لوہ زمین دی پیدا بار نہیں ہے زمین اچ انہوں آج پتہ لگ گئے اللہ کل شاہن قدیر چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ ہم نے لوہ کو نازل کیا جمن اللہ پیدا ہون اللہ معاملہ ہو رہے نازل ہون اللہ تو اللہ نے قرآن پہلے موجزات ان قرآن دے تو سی بھی پکار اپنے دین اپنے اسلام اسلام تو مدد منگو جوار اگلے معاملے بات دے سارا سر دین اللہ کھاتا رسالت ہو اسمت ہو ولایت ہو اے وڈے بھار میرا بھائی اتت تساوی اپنی مرضی نال نہیں لینا پون دا اک ہاتھ پیر زبان دا استمال دور دی گل رہ گئی اتت تساوی سائیاں دا اللہ کل شہن قدیر نے اپنے محبوب تے انعام فرمایا اسلام قرآن ولایت امیر المؤمنین عطا کی تھی اور پھر اللہ بہت بڑا انعام فرمایا کل لا اسعال کم ملح اجرن اللہ المود تف القرب جڑے حیران ہوگی کس دے اندر انعام رسالت کی والی خورسان امام علی ابن موسی رضا اللہ محمد 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 دربار تشریف فرمان مولا نے اس آیت انتلاوت فرمایا کہ میرا معبوب کوئی سوال نہیں نا دے اُجر دا اُجر دا اجر دین پہنچائی اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا سوائے فِي الْقُرْبَا دی مَوَدَّت دے جیڑ الدین پہنچائی نماز روزہ حائز زکاة خمز زہاد تول تبر مرب المعروف نحی ان المنکر جس دے رکن اُس دے اجر فِي الْقُرْبَا دی مَوَدَّت مَنگ تو مامون امام موجود وَنَا پھر محفل دی زینات اور مقام بھی انجونا چاہی دے امام علیہ السلام فرمائے اس آیت دے اندر صرف شانِ آلِ محمد ہی نہیں ہے اس آیت دے اندر عجرِ رسالت دی اس آیت دے اندر شانِ مصطفیٰ بھی موجود ہے اور شانِ مصطفیٰ ایسی موجود ہے جیڑی اللہ کسے نبی انہوں نہیں دیتی لوگ حیران بھی اس آیت انتا پڑے آجاندہ ہے اہلِ بیت دے بلندی مراتب بستے تیسی دندر تائیدارِ مدینہ دی کیڑی شانِ والی خورسان فرمایا اللہ نے کسے نبی انہوں سوائے ساٹھے نانے دے کسے نبی انہوں امر کیتے ہی نہیں ہے کہ امت عجرِ رسالت مانگ لوے رسالت جتے پوری ہوئے گی رسالت جس مقام اتھے اختتام پذیر ہوئے گی اتھے ہی عجر منگیا جائے گا کسے نبی عجر نہیں منگیا تے فرزندے آمنہ بنت وحب صلی اللہ علیہ سرکار دو عالم نے فرمایا عجرِ رسالت جمگدان فی القرباد مودد اے انعام علا کل شہن قدیر دا اپنے محبوب تے جس طرح اے وی ہے کی نام کہ اللہ سارے نبیان ولمتہ کیتا مگر کسے نبی نے علم دا شہر ہون دا دعویٰ نہیں کیتا کسے نبی نے بھی علم دا شہر ہون دا دعویٰ نہیں کیتا ہن ساری کالج اللہ یاد پڑے ہوئے لیکن کسے نبی نے علم دا شہر ہون دا دا دعویٰ نہیں کیتا سوائے آمنہ نے چند دے جوان نے اس دی وجہ کی اس لی وجہ ہے کہ نبی ساری علم دشائرن پر انہوں دے کل علی جیسا دروازہ موجود ہوئی ساریاں حقیقتہ جڑیاں تاجدار مدینہ دے صدقے تو اللہ نے اپنی تمام نعمتہ مکمل کر دیتیا اليوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا آغاز جوانو جس دا لا الہ الا اللہ سرات جس دی محمد رسول اللہ تختام جس دا غدیر خم علی ولی اللہ اے آخری حکم اتنا بھارا ہی اتنا بھارا ہی کہ رب انہوں فرمونا پہ گیا قرآن جو اللہ ہو یاسم کا من الناس میرا محبوب دشمنہ دے شرط تینو میں بچے ساں یاد رکھے جوانو اے بھی خصائص مصطفی وے شاملے کس دین مکمل کر کے اليوم اکملتو لکم دا تالا مار کے سوالکھ دے مجمع وچ تاجدار مدینہ چابیاں علی دے ہاتھ تے راک کے گئے یا علی اس دین دے حفاظت تیرے زمیں حج تے جاؤ زواری تے جاؤ تے ویڑے لگے نہیں چھڑ جان دے کسی دے زمیں کر دے ہو کسے بھروس سے من دے زمیں جیڑا خود نقصان نہ دے ہوئے کیونکہ نقصان تو تو بچانا ہے تو کسی ایسے دے زمیں کر دے ہو جیڑا آپ چورے جیڑا آپ عدل نہیں کر دا اس تیرے گھر نلکی کرنا ہے تو تو میں گھر میں نہیں چھڑ دے اللہ اسلام میں چھڑ دے مضبوط ترین سسٹم اسلام دا جس انو تاجدار مدینہ جس دے حوالے کر کے پورے دا پورا دین گئے انو مضبوط ترین حتھا دا نام ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام جاؤں جا کے ہسٹری پڑھو مسلمانوں تاریخ پڑھو تاریخ تو پچھو کیسی 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 قربان نہیں ان اللہ دے دین بچان وست دی تی بندیاں دا گھر بانا بندائی تے علی دی اولاد دا جنگلان پہاڑان دریاما سہراما میں چھو رولان بندائی چونکہ چابیاں نبی ناندھے ہاتھ رکھ کے گئے مصطفیٰ جان دن پہاڑ اپنے مقام تو ہٹ سکتے علی اور علی دے پتر نہیں ہٹ سکتے جنن کسے دنیا دار نہیں چھڑے آن جنن اللہ نے چھڑے آن جنن رب نے چھڑے آئے جیڑی مسئبت آئی ہے ولایت میدان اچھ لوگ آدھے نا مڑ امیر المومنین اوکھی جو بندی آئی تے مڑ کے بندیاں دی مشکل آسان کر دیاں چونکہ چابیاں لی دے حد تین دین دی فاضد دیاں کوئی چار بندے آ کے کسے دربار اچھے سلام دے خلاف سازش کر کے اپنے علم دے مطابق اپنے دین نو سچا کر کے جانتے اچھے سلام دی انتہا ہونی آئی جوانوں اسلام دی توہین ہونی آئی کسے دت دین تے لگا کچھ نہیں تاں علی پیڑے چن کسے دت دربار علی پیڑے چن جڑی گل نہیں مکی امیر المومنین پیڑے چن خدمت کی تی تو مسائب کی بیان کر آئے سوکھے نہیں یہ بھار چونے پنجی سال علی دھائیں مار کر رون دیاں میں پڑے آئے کھو اچھ اپنے اکس نو پانی اچھ وکھ دیاں تے مڑ اپنی داڑی نو اپنے ہتھ نلنب کیا دین یا علی دنیا تیری پہچان نہیں کی تی میرے تو کوئی پچھو کہ مولا امیر علیہ السلام لی زندگی دا اپنا پڑے ہوئے کےڑا اڈا اکھا جملہ جڑا بڑا تڑپا جاندہ ہے ہے کوئی اڈے مجمع سنے جملہ ایک دن علی اپنے آپ نو اکھن لگے جے میں لڑ داں تے آدھن اقتدار دا لالا چیس جے میں لڑ داں تے آدھن بادشاہی دا لالا چیس جے چپرانا تے آدھن علی ڈرد ہے یا اللہ علی دی کفیتن ایک تیری ذات جان دیئے میرا مہربان اللہ تصویر بدلی علی ابن ابی طالب او ولاید سرط مارین زرب اتھے مارینے جتو نبی چمدیان پتہ نہیں ہے نا لوگوں اتھے کیوں مارے جتو نبی چمدیان سیدان دی نگری ایک آج کے لفظ آکھنا چاہنا جے مصطفیٰ کسے دا ہاتھ چمے آئے تے بندے ہاتھ روڑے آئے آئے میں صدقے ہو جا ہوں اللہ تعالی حائی قبول فرماوے بدھرکاو سعدات و مومنین ہاتھ ہاتھ چمے آئے نبی کی صدہ تے بندے ہاتھ چتر ہوڑے آئے تے جے نبی کی صدہ سینہ چمے آئے تے اس سے تیر چھا مارے نہیں بڑی منظور مجلسے تے جے نبی کی صدہ گل چمے آئے تے تیرہ تیرہ ضربہ ماریا نہیں ایک ایسا اسلام ہے جوانو اسلام امن اسلام حق دا پیغام اسلام حق نال کھلونا حق تراز ہوئے میزان حق کی تول دیاؤ نکھیڑا ہندہ اسی مجبوری دا مسلمان کیڑا ہے تے منظوری اللہ مسلمان کیڑا ہے تول دیاؤ اس حق دی ترکڑی ہوتے جوانو کسے تجھا کرنا پوچھے حق ربیوں کی مہند ہے تو اڈکو المیزان حق الحق مالین وعلین مال حق حق علی نال علی حق نالن حضور فرمایا الہی حق نوودے پھیر جیدے علی پھیر جاوے اے نہیں فرمایا علی نوودے موڑ جیدے حق موڑ جاوے فرمایا نہیں جیدے علی پھرے پچھے حق چونکہ علی جیدے مو کرسی او حق کی ہونا ہے ایو جہیں ہستی انو اتنا مارے آتے انہندی بھی کیا ہی بات ہے کیا بات ہے اللہ دے اشکان دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اڈے خون دی بھی کیا ہی بات ہے تو اڈے ہر جوان دی کیا بات ہے بی بیاں او او منزل تا سیزادیاں بور کی تی جنو آج تک بندے آج تک بندے دھائیں مار کے پر ان دن یا رسول اللہ اللہ تو اڈے تو اڈے تے سلوات پڑیے تو اڈے بدن تے پڑیے تو اڈے خون تے پڑیے تو اڈے دل تے پڑیے تو اڈے ٹورانا لیا راما تے پڑیے آؤ جوانو ایک جملہ مسائف دا پڑنا چاہنا ہائے کر کے رونا لیا انہم یہ خیر ہی کر دیتیے میں آدھا ماں پتر دا سیرہ بنائی بیٹھی ہوئے نا تے بھین میندی لوئی بیٹھی ہوئے بھی آج میندی دی راتے تے باروں موت آکے اوہ مانگ لوئے بھائی آ لائے جانا ہے آہ میرا مولا آہ میرا مولا آہ قبول فرما کیوں سی جوانو تو تے میں اپنے ویڈے نو سامنے راک کی گل کر لفیے موت جس دا ماں سیرہ بنائی آئے تے بھینہ میندی لو لئی اس تے ہی موت انگلی رکھی آہ لائے جانا ہے بھین جان دے سی بار ماں جان دے سی بار واہ حسین تیرے بھی عشق دی کیا بات ہے سارے ہاں تے پہلے ٹوری ہے یوے جڑا ساریاں تو سونا آہ میں صدکی ہو جاوان اوہ ٹوری ہے جوانو صرف سونا نہ محمد مصطفیٰ دی تصویر آہ رون دے آو ہائے کر دے آو صرف تصویر نہ جوانو بولے بھی آہ تو لگ دے محمد عربی کلام کر رہے صرف کلام رسول دی مشابت نائی ٹردے بھی علی اکبر ٹردے بھی علی اکبر واہ سیدہ دلال اے سارے رل کے ایک جوان دے ٹورن تے شاید مران دے بلندی درجات وستے اپنے نو نہیں پہ رون دے اپنے نو نہیں پہ رون دے مولا تیرے علی اکبر دی پھوڑی وی چھائیے آئے کر کے رونہ لے آہ رون داو جس دا کوئی نقصان ہوئی اے اکبر لاندہ پہ آہات ماں قاسم دے بھی سیرے ترود دیتے اے میں صدقے ہو جاماں اے قاسم دا لاشا حسین چندے ودے آئین یاون محمد بھی تلوانا چاہ لیا آئے کرنا لیو یا بھیندے پتر نو میل بار لتھے تے جدوں کوئی ٹورن اللہ نہ رہ گیا جدہ آخری بچیا ان حسین ہتھاتے چاہ کے میرا ارشالوے کیا دوسی اج میرا اللہ آج تیرے نات دنیا مگ دی آوے اج حسین تیرے نات پتر واری آوے اے پتر تائیں لب دین کربلا لیندہ واسطہ دیو نا دین دی رب دی ذات پر رب دی ذات تک جیڑی شئے پہنچا دین دیو وسیلہ محمد و آل محمد اوہ اللہ کلے شاہن قدیر دا کوئی سانی نہیں کوئی اس دی مثل نہیں کوئی اس دی مثال نہیں لیکن اس دی بہترین خلائق بہترین مخلوق جس تے اس آپ سلوات پڑی محمد و آل محمد انتویکتا سہی نا نکیتا کیے اے نا ہر شاہ وار دیتی پتر اڈے سونے اڈے سونے بے نماز شاب بے لٹھ کے حسین اکبر دا ہاں چندے آئے کر کرونا لے پتہ مان اس دن لگا جدو ماں سینے میں پھال دٹھا آئے واہ بھائی و آدیو سی آج پتہ لگا ہے جو آدھراہ تے لے اکبر دا ہاں کیوں چندے آئے اوہ میں صدا کو جاوان بڑا سونا پترائی حسین دا علی اکبر تو حسین مولا دا پیار سنے ہیں علی اکبر نال کتنا ہے آج آو مولا علی اکبر دا پیار دیسا کہ علی اکبر بادشاہ دا کتنا پیار ہے سب تو پہلے میں دعا منگ دا میرا اللہ جڑے جے کربلا نہیں گئے اپڑے خزانے چو میرا اللہ انان کربلا بولا کل مسلمانانوں جس دی تڑپے میرا اللہ انان کربلا بولا گل یاد رکھنی ہے تو سونگلی میری جی میں تسی گنجے شہدہ تو گزر سو جڑے ہوا ہے نو تائد کرسن زرید اندر جا سو اے حبیبن مظاہر اے گنجے شہدہ دروازہ کھلے اندر بابی کبلالا سدھے جو میں اندر جا سو سامنے زری حسین ابن علی دی پیرا لے پاسو تھوڑی ود دیو یہ محراب نما جڑی پرانی زریعہ اس دندر بلکل جا ود دیو یہ جاندے اس جا تے کون دفنے حسین مظلوم دا محراب نا اللہ دے جہانج حسین و مظلوم ای اے قبر اے جو دو پتران دے جنا زہان اللہ ہے کوئے میں صدقے ہو جاوہاں ایک جناب علی اصغر ایک جناب حضرت علی اکبر سینے اٹھے آکھا یا سینے اندر آکھا سینے اٹھے آکھا تا بھی بجائے سینے اندر آکھا تا بھی بجائے ساریاں روایتہ نہ کھلاو میرے کولوں علی والو آئے کر کرون علیہ گھوڑی پہ او پتران تے اتنے بھجائے انہیں اسغر دیاں پسلیاں حسین دیاں پسلیاں بسم اللہ بسم اللہ آئے جو رون آئے جو تو ایک مقان ہو جاوے آئے کر کرون علیہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام دا وجود پاک علیہ اصغر دے وجود تے زم ہو گیا اوئے میں صد کیوں جاوہاں ہائے کر کرون علیہ گھو قیامت دا منظر سجاد مولا اے جنازے دفنائن امام حسین دے سینے تے علیہ اصغر پیران لے پاس حضرت علی اکبر اور دفن کیوں ہے گل سن لو دفن تاوئے علی اکبر دا گھوڑا بھجدہ آ رہی ہے بھجدہ آ رہی ہے ساد مارے آئے ودا ہو گیا پوپیاں مل لیا بھینہ مل لیا علی اکبر دا گھوڑا ٹرے اکبر گھوڑا روک علی اکبر واگاں چھلیا موڑ کے ویکھیا تدائی فضائے وال کھلے ہوئے سندلہ موت اکمر نال بدہ ہوئے اکبر ساد مارے امام ساریاں نو مل لائیاں پوپیاں نو مل لائیاں بھینہ نو مل لائیاں دائیاں نو مل لائیاں تڑپ کے فرمان لگے اکبر تو گھوڑے تو چڑے ہیں مینو ترہ واری سجاد خیمے سدے ہیں اوئے میں سد کی ہو جا ماں ساد مار کیا دا تو اکبر واکھو مینو ہانا اللہ ایجابے علی اکبر گھوڑے تو لتھا ہے فرمائے رکاب تے زور دے مینو لڑکنا دا چاہے نہیں اکبر دے لاندے ہیں فضائج میں خیمے دا لڑ چاہے ہیں نا پاک آل جڑے کربلا گئے ہو اگے خیمہ امام حسین دا پچھے پاک آلیا دا پچھے مولا سجاد دا دو امامہ دے خیمے دے درمیان خیمہ لی دی دا تے سامنو دروازہ جڑے خیمہ گا ویکھا یو کربلا جویں فضائے لڑ چاہے نا تے کی ویکھے سجاد دا ہیک ہاتھ باکر ہوتے اوئے میں صد کے ہو جاؤں دو آسا ہوتے آئی تساد مار کیا دے داڑی چوما تو نہیں میرا لازے دا مویک جگرہ ویک حسین دی آل دا میرا لازے دا مہمان بھرا آزر داڑی چوما دو آن بھرا ہاں ایک دوئے دے گالج بائیں چپایا علی اکبر حچمیں تے حچم کے پیادے ویویر اٹھاراں وریں اج کوچھ نہیں منگیا آج میں لازے دا مہمان تندسوان ایک عبر اج علی اکبر آئے کی وین ہائے کر کرو انہ لے اٹھاراں وریں اج کوچھ نہیں منگیا آج کوچھ منگا تو خالی نہ ولائیں پتہ نہیں کتنے مان نال تو کتنے لاد نال مولا سجاد جواب دی توسی منگو میرا سونہ بھیرا حچم کے پیادے رات بابے ساری گال دس چھٹیے ساڑے بعد ہونا کیے تے اے وی بابے دسے آئے بھئی جنازے تستان دفن کرنے بڑی منظور مجلے سے سیدہ دہائے میں دفن کرنے جوانوں تڑپ کے کرلا کہ پتہ لگے تو اڈویڑے شبیعی علی اکبر خاتبان کیا دیوت منت لا منگدائیہ کو جام میری کبر وکھری نہ بنائیں لا شان چاہ 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 تھکوئے اسی میرا بابا حسین عباد روو عباد رو ہائے کرنا لے میرا موں اٹھے رکھیں جیتھے بابے دے زخمی پہر ہوئے پتران دیاں لا شان دا تھکا بھران واہ واہ عباد روے سیدی عبادی عباد روے اور سیدین دی ازاداری عباد روے جڑے جی رون دیو حسین مظلوم دے ویڑے نو لکھ ویریا کھا ہائے کر کرونا لے آتے قسمت سجاد دی تُسے ایڈلائی سونی ہائے کی تھی میں کجوٹس ہی نہیں کرتا تُسے رو پہ ہو تیلی اکبر نو رو پہ ہو میں جد وار دیو ہائے کر کرونا لے آتے جدو سجاد بابے دا جنازہ رکھ لیا سامی ایچ علی اس غردہ نال رکھ دیتا تے جدو علی اکبر نو موڈیاں تو نپکے او وسیعت پوری کرن لگے جدو موڈیاں تو نپکے بھرا دا مو پہ ہو دے پیرانہ لان لگے تے ویک ہے اکبر دا سیری نال کو ہڑا سیادہ دے اکبر میں نو ڈہاڑی چوما سیادہ دے اکبر بابا جھندا دئی آئے کر کے رونا لے آ حسین جھن دیاں ہارکیں وے کھیا جمیں تیرے پیر عباس وے کھیا اتھے آئے آئے جتھے فضل آئے کھاتے جھ فضل دیبائیں بجدہ بھی را دے قدمانتے جھان پیا ہے پگڑی قدمانتے را کے آدھا ہے کیوں ٹور دے پتر دی کانڈوے تھائیں ساڈ مار کے پتار والا چا آگازی آدھا ہے پتار ہی دینا ہے میرا ٹور چا فضل میدان دے پاسے مسلحان دا پتار بچا چا شاید مران دیوی حسرہ تھو سی ہے ایک بانگ دا اگلا جملہ پڑھ دے ماں رو رو کیا دے کوئی مہامل بھیج کے یا سرب دو اے 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 اندی نکھڑی بھائیں مگا آچا آگازی آدھا ہے متاں سہرا پاوے مرحبا اکبر نرونا لے شال دنیا دے کہیں گم بھئی نہ رو بھو رو رو کیا دے کیوں ٹور دے پتار دی کانڈوے دھائیں تے ساڈ مار کے پتار والا چا غازی آدھا ہے پتار ہی دینا ہے میرا ٹور چا فضل اوہ تیری وفا تو دارین قربان کراؤں میں صد کے ہو جاوہاں جی میرے ویراؤں میں تھک دا نہیں تو پرسا پڑ دا ہاتھ بن کے آدھا ہے کیوں ٹور دے پتار دی کانڈوے دھائیں ساڈ مار کے پتار والا چا غازی آدھا ہے پتار ہی دینا ہے میرا ٹور چا فضل میدان دے پاسے مسلان دا پتار ہاتھ بن کے آدھا ہے کوئی مہامل بھیج کے یسرب دو اے 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 دی نکھڑی بھائیں مرحبا مرحبا بڑی منظور مجلس شیعہ سنیاں والی اکبر دا گھوڑا میدان چایا دور دور تا ہی عبادہ ویا اللہ اکبر سیادہ دا نانا میرے اکبر دے جنگ وے سیادہ دا نانا تولیدیاں جنگ وے کھیا میرے اکبر دی جنگ وے سیادہ دا نانا تیرے سپائی پانی پی کے لڑ دے ماہ حسین دی رازی ہوئے ماہ شبیر دی رازی ہوئے سیادہ دا نانا میرا اکبر ترہے دے ہارے آدھا تسا سیادہ لے جڑ گائیں تیک جملہ دا جڑا میں مہرہ میں پڑ دا چھتری ویدہ آخرے حسین دی علی اکبر دا ساڑے سات سوز خم علی اکبر دے بدن تے لگوے اے لو لوہانے شاہ لگوئی پیو پتر نوے سرانگ جنوے کھے اے ڈی ترے آئی اکبر ہاتھا اشارہ کیتا ہے بابا پانی سیادہ دا گھوڑے تو لو اکبر لتھا ہے موں کھول اکبر موں کھولیا حسین زبان مو ایچ رکھی ہے علی اکبر تڑب کے ہٹے آئے بابا میرا آخرے سلام اے کوئی ماتم کرانا لہا سیادہ دا اکبر ہٹے آ کیوں ہیں رو کیا دا بابا تو اڈی زبان تا میرے نالوں میں خوشکے ہیں حسین مدینہ علمو گھر کیا دا اما ہار کو یاد ہے میں تسا میں کئی نو دسا پتران دی موت بھیرا وان دی موت یادہ را مرحبا مرحبا علی اکبر دے مکانی ہاتھ نہ جوڑو انجی حق بندائے اے میں صدا کو واہ آخری ودا سیادہ دا اما ہار کو یاد ہے میں تسا سیادہ دا زخمی اما میں کئی نو دسا میں نو تاس کھا دی اوہ میں دا رین قربان کر دیوا علی اکبر دا گھوڑا میدان دو بڑیا ہائے کر کے رونا لیا کوفیاں کیا انجھ نہیں لانا قاتل جھاڑیاں نالوں کے بہ جاؤ اوہ میں مر جاواں میں جملہ نہ پڑا ایک جھاڑی کو لوگ گھوڑا لگیا اے قاتل آدھا اکبر تو جنگ ودا لڑ دا ہے زائنب دے خیمے نو آگل ماتم دا پرشا علی اکبر مڑے آئے حسین ہاں ویچ نیزا ترائے پھلا نیزا کڑیاں کلے جیتا ہی مڑ گیا انہوں پتر جھڑے آئے انہوں ٹپیاں تو پیو جھڑے آئے نو لاکھے چادھائی کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو مسجد ہے ہن رول ہے یا آئے لہاندہ سیادہ دھائے اینج نالانا جو امت اللہ آیا میراج تو وہاں اے گل کھا گئے سیادہ دھائے میں مرکز ہاں ویچ دنیا دے اولاد دیا دردان دا او سیدہ ہاتھ بان کے آدھائی کو جرہم کرو یا حسین یا حسین یا حسین ہتھ نہ جوڑ میرا ویر میں ان مولا دا بند پڑھن لگاؤں جہیں تے لی با شادیاں دیاں دی منظوریے میں بند پڑھ سا تُسی جنازہ چاہ کے ہوئے آئے تے جنازے نومنبر تیام اندوی آئے جنازہ تُردہ سی میں بین پڑھ دا سا ہائے کار کے رونا لیا سیادہ دھائے اکبارہ ہم میں فال چھکنا ہے فال پڑھئیے جران دے بھی دس سو سیادہ لے بولو جوانو اکبارہ دھائے بابا جو میں دل لائے ہائے کرا نہ لیا حسین پھالے چھات پایا ہے حسین پھال حلایا ہے مافید بھی آئے پھال نہیں حلیا کربلا دی زمین حل گے یا حسین یا حسین منظوریے جوانو اوکھی دعا مگ لینا او میں صدا کو جاما سیادہ دے اکبارہ پھالتا کہہ رہے سیادہ دے جو میں دل لائے بابا فاتح خیبر بھی آئے اوہی آئے اوہی آئے اوہی آئے جیسا کھانتے پٹی بان لیا ہائے کرا نہ لیا حسین آدھے اکبارہ پھر تاں نکل دے اے جیزانو تیرے ہاتھ رکھا اے کوئی ماتا کرنا اللہ حسین زور لائے اے پھالک اللہ نہیں آیا جگر لا تاں نکل دے اکبارہ سیادہ دے اکبارہ سیادہ دے اکبارہ سیادہ دے اکبارہ حیران ودا ملک الموت اوہ حسین انہوں آکھے تیرے اکبار دا ارمان اے اوہ ماں پہ اوہ تھی برباد ویندہ اے اہائے تے جیندہ مرپوے پتار جوان اے جیندے پتار دی موت آخری اعلان کرن لگا ہائے کرنا لیا جے پہ اوہ چیندہ ودا یا اعلانو یا انہا للا لوگو امد نبی دشاکا لالا مار چھوڑیا اکبار سہریں آلہ ماریا گیا ہائے حسین